احمد رسول اللہ علیہ وسلم عباد کے مطالق گفتگو کر چکے تھے آج ہم انشاءاللہ حقوق العباد کے مطالق مقتصر سے گفتگو کریں گے پیارے بچوں دین اسلام میں دو قسم کے حقوق بیان کیے ہیں ایک حقوق اللہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے جن میں توحید نماز روزہ زکاة حج شامل ہے دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بندوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں پیارے بچوں حقوق یہ حق کی جمع ہے عباد یہ عبدالل کی جمع ہے جس سے مراد انسان یا بندہ پیارے بچوں حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب ہر ذات ہر نسل ہر درجہ ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے بھی حقوق ادا کریں غلام اگر مالک کی خدمت کرتا ہے تو مالک بھی غلام کا پورا پورا خیال رکھے والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہر آسائش ہر آرام ترک کر دیں تو اولاد بھی ان کی خدمت اور عزت میں کمی نہ کریں پیارے بچوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو خیر و برکت امن و سلامتی کا گہوارہ ہے اس میں اپنے پرائے واقع واقف ناواقف بڑے چھوٹے حاکم محکوم مرد عورت کے ایک جسرے پر حقوق ہیں ہر ایک کے حقوق کا نہ صرف احتمام کیا گیا ہے بلکہ ان کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا گیا ہے اس لیے اسلام عالم انسانیت کے لیے پان چیزوں کے تحفظ کی زمانت فرام کرتا ہے یعنی اسلام اس کی جان اس کے مال اس کے عزت اس کے دین اور اس کی نسل کی حفاظت کا بھی احتمام کرتا ہے پیارے بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہے حق المسلم ار المسلم ستو ادا لقیتہو فسلم ارئی پہلا حق یہ ہے کہ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے تو ایک دوسرے کو سلام و جواب سے آغاز کریں ایک دوسرے کو سلام کہیں وعیدہ دا کا فاجب ہو جب ایک مسلمان دوسرے کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے نمبر تین وعیدہ ستنسہ کفنسہ ہو جب اس سے کوئی بھائی اپنا مسلمان بھائی کوئی دوست کوئی شدار اگر مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے نمبر چار جب اس کو چھیک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی اس کے جواب میں یرحمت اللہ وَيَحْدِكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِكُمُ بَالَكُمْ کہے نمبر پانچ جب وہ بیمار ہو جائے وعیدہ مریض ہے فَعُدْهُ تو اس کی عیادت کریں اس کی بیمار پرسی کریں اور وعیدہ ماتا چھتا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنادے میں شرکت کریں اور اس کے جنادے کے پیچھے جائے اس کی تدفین میں شرکت کریں پہلے بچوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن صحابہ سے پوچھا تھا کہ پتائے مفلس کون ہے غریب کون ہے صحابہ نے رز کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ دنیا کا ساز و سامان نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں روزیں زکاة دوسرے عبادتیں لے کر کے آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمتیں لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا نہ کھون بایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں میں جن کو انہوں نے مارا ہوگا جن کا انہوں نے حق کھایا ہوگا جن کو انہوں نے برا بھلا کہا ہوگا اس میں تقسیم کر دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان جو مظلوم ہیں جو اللہ کے سامنے شکایتیں کر رہے ہیں ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیے جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس شخص یہی ہے اتنی نیکیاں لانے کے باوجود بھی حقوق اللہ کی ادائیگی کے باوجود بھی وہ حقوق العباد میں کمی کتائی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا پہلے مچو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہایت ضروری ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق تو معاف کرنے پر قادر ہے مگر حقوق اللہ کو حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ مظلوم معاف نہ کر دے ہمیں چاہیے ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کو اپنا نصب العین بنائیں کسی کو گال نہ دیں تومت نہ لگائیں بہتان نہ باندیں اس کا حق غصب نہ کریں مخلوق خدا کی مال و جان عزت آبنوں کی حفاغ کریں اللہ نے ہمیں جو کشتہ کیا ہے دولت شورت عزت علم اس کو اللہ کی مخلوق میں باندیں اس میں تقسیم کریں مشکلات میں ان کا سہارا بنیں مستحقین سفید پوش لوگوں کی ضرورتوں کا کھال رکھیں بیوان یتیموں مساکین مستحقین کی مالی امداد کریں ان کا حق نہ کھائیں اپنے ماتان بندوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں ان کے حقوق کی ادائیگی کو نصب العین بنائیں ان کے مال کو غصب نہ کریں ان کی ضرورتوں اور آرام کو پیش نظر رکھیں پہلے بچو ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ دو قسم کے طبقے کے لوگ رہتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے میں نظر آتا ہے وہ بھی نامکمل یہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ عبادات کر لو کافی ہے اور کچھ ضرورت نہیں دوسرا طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق العباد کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں وہ بھی چند ایک برائے نام یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق بندوں کو راضی کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے یہ دونوں دن اسلام کے اصل راستے سے دور ہیں شریعت میں جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیتی ہے اور ادا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے وہی حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اس کی تفصیل بھی بتائیے دونوں ضروری ہیں ایک کو چھوڑ دینا یا دونوں چھوڑ دینا گمراہی کے موں میں جانے کے مترادفے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سمجھ میں آگا ہوگا انشاءاللہ کل ہم حقوق العباد میں سے جو سب سے زیادہ ہمارے حق کی جو ہے وہ ذمہ دائے لائک ہے زیادہ کہ ہم اس کے ساتھ سب سے در اس نے سلوک سے پیچھائیں وہ ہیں والدین ہم انشاءاللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتو کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اللہ